کرونا ویرس سے جو اموات ہو رہے ہیں وہ شہر سے بلکل باہر پرجہ نگر میں اموات کی تدفیر ہو رہی ہے ہم جلا کرٹر سے صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں اور ان سے ہم درخواست کرے ہیں کہ شہر کے اندر جتنے بھی قبرستان ہیں ان تمام قبرستانوں میں کرونا ویرس سے مرنے والوں کو تدفیر کیا جا سکتا ہے اور یہیں تدفیر کرنے کے ہم کرٹر صاحب سے اپیل کر رہے ہیں اور شہر کے تمام قبرستان والوں سے بھی ہم جو ہے نا اس میں دھفنانے کے لیے نو افجیشن لیٹر بھی ہم ان سے لیے ہیں ہم کو امید ہے کہ یہ جو پریشانی اس وقت لوگوں میں ہے کلٹر صاحب اس پر دھیان دے کر توجہ دے کر یہ پریشانی کو انشاءاللہ آسان کریں گے ہم امید کرتے ہیں اور میں مجلس علماء والعیمہ کرنور کا صدر ہوں میں اس حیثیت سے اپیل کر رہا ہوں کہ جتنا جد ہو سکے ہم کو اپنی جگہ تدفیر کرنے کا موقع دیں اور اس کے لیے خدمت کرنے کے واسے بھی ہمارے پاپولر فرنٹ کے نوجوان ہر جگہ کر رہے ہیں پورے ہندوستان کی حجمت ہے کلٹر کے اندر بھی یہ لوگ اپنی قربانی کے ساتھ اس میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس پر توجہ اور تدفیر کے اندر بھی انشاءاللہ جو آپ کی شرائط ہوں گے ان شرائط کے مطابق انشاءاللہ دفن کیا جائے گا اگر آپ کے کوئی آدمی بھی پیچھ آ رہے ہیں تو ان کو بھی سامنے رکھ کر انشاءاللہ جو شرائط ہیں اس کے براہ دفن کریں گے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری سفیل کو بہت جلد خبول کر کے اس مسئلے کو آسان کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ملانا سعید زاکر احمد رشادی سرپرس مجلس علماء علیماء کرنول پہ رہا ہوں شہر کرنول میں جو پازیٹیو آ کر انتخال کر جا رہے ہیں ان کو جو ہے حکومت یہاں کلیکٹرہ صاحب کے حکم پر علاہدہ زمین رنگ روڈ پر جو ہے منتخب کی ہے تدفین کے لیے لیکن ہم تمام مسلمان شہر کرنول کے مجلس علماء علیماء اور دیگر تمام مجالس اور تنظیم والے متحدہ طور پر کلیکٹرہ صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ چاہے کسی بھی طرح کسی مسلمان کا انتخال ہو اس کو ہمارے شہر کے تمام مسلمانوں کے خبرستانوں میں اس کی تدفین کی جائے جس کی وجہ سے دور دور لے جا کر دفنانے میں وارثین کو ان کے اولاد کو ان کے رشداروں کو دوستہ حباب کو بڑی خلوی تحس پہنچ رہی ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اپنے وارثین کے عصال سواب کے لیے بڑے مسائل پیش آ رہے ہیں اس لئے ہم تمام مسلمانوں کے طرف سے زل کرمول کے تمام مسلمانوں کے طرف سے ایک الیکٹر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے میتیں مسلمانوں کے میتیں جس طرح بھی انتخال ہو آج تک ہر خسم کی میت کو عام خبرستان بٹو میں چاہے ایٹ سے مرے چاہے اور کسی بیماری میں مرے سب کو وہیں دفنائے جا رہا ہے اب ہم سب مل کر یہ درخواست کرتے ہیں کہ کوئیٹ کے پازیٹیم مریضوں کے انتخال کر جانے کے بعد بھی ان کو علاہدہ ایک کونے میں کنارے میں بٹو خبرستان کرنول میں دفنانی کی اجازت دی جائے اور ان کے وارسین کے حوالے ان کی میتوں کو کیا جائے حکومت بہت اچھی کوشش اور محنت کر رہی ہے بیماروں کی صحتیابی کے لیے ان کی نگرانی میں خوب آگے بڑھ کر حصہ لے رہی ہے ہم سب شکریہ آدھا کرتے ہیں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج برز منگل ہم یہاں کلیکٹر آفیس میں آیا ہوئے ہیں کلیکٹر صاحب سے ملاخت کیے ہیں اس سلسلے میں کہ کوئیٹ نینٹین میں جو لوگ متاثر ہو کر یا پازیٹیو کیسس آ کر جن کا انتخال ہو رہا ہے ان کی تطفیم جو شہر سے دور باہر لے جا کر کر رہے ہیں اس سے خاندان والوں کو عرصہ کو بہت پریشانی اور بہت تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے لہذا اس سلسلے میں ہم کلیکٹر صاحب اور جنٹ کلیکٹر صاحب سے ملاخت کر کے یہ اپیل کر رہے ہیں ملاخت کیے ہیں مجلس العلماء والاہمہ کرنول اور آئینڈیا امام کونسیل کرنول اور پاپلر فرینڈ اور ایڈی پی اے کرنول کے سب ذمہ داران ہی آ کر ملاخت کر کے یہ ممیورنڈم اور یہ اپیل درخواست پیش کیے ہیں کہ وہ ہم کو کوئیٹ نینٹین سے گزرنے والوں کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کی تتفین اچھی طرح پورے کوویٹ کے ماہ کیا ہے شرائط کے ساتھ کیا ہے ان کو دفنانے کی اجازت دیں تاکہ یہ سہولت پیدا ہو سکے اور اس کے لئے ہمارے خبرستانوں سے بھی پرمیشن مل چکی ہے کوئی دشواری نہیں ہے کوئی روپ ٹوپ نہیں ہے جہازہ آپ بھی سلسلے میں ہمارا تعاون فرما کر کیا ہے اسلام علیکم آج کرنل جسٹک کے کلیکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جو کوویٹ نینٹین سے پیشنس گزر رہے ہیں ان کو شہر سے باہر دور تطفیم کر رہے ہیں جسے ان کے خاندان والوں کو اور یہاں کے عوام کو پریشانی ہو رہی ہے اس کے مطابق یہیں پہ جو ہمارے شہر کے خبرستان ہیں اسی میں تطفیم کی اجازت لیتے ہوئے سبھی خبرستانوں سے نو ابجیکشن سرٹیفیکٹ لے کر آج جسٹک کلیکٹر سے ملاقات ہوئی ہے اور انہیں یہ اپیل کیے ہیں کہ وہ تطفیم کی اجازت یہیں پیدا ہے اور ان خدمات کو انجام دینے کے لیے پاپلور فرنٹ آف انڈیا علماء اکرام کے ساتھ ہے جیسے کہ سارے ہندوستان میں تطفیم کا کام پاپلور فرنٹ آف انڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے اسی طریقے سے یہیں بھی ہم اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہیں یہاں پر جائنٹ کلیکٹر صاحب سے ملنے کے لیے علماء اکرام اور پاپلور فرنٹ آف انڈیا اس ڈی پی کے ذمہ دران سے کے ساتھ آج آئے ہیں انشاءاللہ جو اپیل ہمیں کیے ہیں اس کی منظوری بہت جل مل جائے گے اور اس کے بعد یہاں بھی ہم اپنا خدمت انجام دیں گے یہ دیکھا سوشل ڈیمکریٹک پارٹی آف انڈیا ماریو پاپلور فرنٹ آل انڈیا ایمامز کانسل ماریو مسلم مطلب پہ دلدو ماریو پاپلور فرنٹ آف انڈیا ماریو پاپلور فرنٹ آف انڈیا کاریکارت اللہ تمیل ناڑ کھیرلا مہاراشترا یہ دیکھا راشترا لہو یہ ویدنگ COVID-19 پروٹوکال نو پاٹیسط مرط دی حال لہو کھنڈام جیس تنہا اذی ویدنگ یہ ویدنگ یہ ویدنگ سوشل ڈیمکریٹک پارٹی آف انڈیا ماریو پاپلور فرنٹ آف انڈیا یہ ویدنگ یہ ویدنگ مطلب پہ دلدو ماریو پاپلور فرنٹ آف انڈیا پاپلور فرنٹ آف انڈیا ڈیپی اے کاریکارت اللہ یہ ویدنگ کاریکٹر مانی کی صدہ نگ نو